ایک پتا نے اپنی نابالک بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے سراب پی اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کان ہو جاتا ہے خون خرابہ دونوں کی حرات ہو جاتی ہے گمبیر آخر ایسا کیا ہوا اس گھٹنا کی پوری سچائے جاننے کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو اندھے تک جرور دیکھئے گا نمزکار میں ہوں سدیش کمار اور ترچی بات پلول چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو یہ گھٹنا ہے کیرل کے ہوش درگ کی کیرل کے ہوش درگ میں ایک رادہ کرسن نام کا ویڈتی رہا کرتا تھا جس کی عمر تھی 45 سال دوستو وہ پیسے سے مزدور تھا محنت مزدوری کیا کرتا تھا اور اپنا بھرن پوسن کیا کرتا تھا آج سے 20 سال پہلے اس کی سادھی ہو جاتی ہے اور اس کی پتنی کا نام ہوتا ہے راکی دیوی اور ان کو ایک بیٹی بھی ہے دس سال کی دس سال کی بیٹی ہے اور دونوں پتی پتنی اپنے گھر میں آرام سے سمجھ گزار رہے ہوتے ہیں لیکن رادہ کرسن کو سراب پینے کی بری لطھ تھی وہ سراب پی کر آیا کرتا تھا جو بھی کچھ کم آیا کرتا تھا محنت مزدوری سے اس کی سراب پی جایا کرتا تھا اسی طرح سے ماملہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کی سراب پینے کی وجہ سے اس کی پتنی بھی اس سے واپس لڑا جھگڑا کرتی رہتی ہے کہ تم آخر ایسے کب تک رہوگے سراب کب تک پیوگے گھر کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہو تو ان پتی پتنیوں کے بیچ میں روز روز جھگڑا بھی ہوتا رہتا ہے لیکن ماملہ اسی طرح سے چل رہا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ رادہ کرسن سراب باہر نہیں پیا کرتا وہ سراب کو گھر میں لاکر پیا کرتا ہے اسی طرح سے ایک دن اس کی پتنی گھر سے باہر گئی تھی اور وہ سراب لے کر گھر کے اندر آتا ہے سراب پینے لگتا ہے وہیں پر اس کی دس سال کی بیٹی گھوم رہی تھی وہ اپنی دس سال کی بیٹی کو اپنے پاس بیٹھاتا ہے اور اس کو سراب پینے پر مجبور کر دیتا ہے اس کی بیٹی مجبوری میں سراب کا گلاس پی جاتی ہے اور سراب پینے کے بعد اس کی حالت گمبیر ہو جاتی ہے نسے میں ہو جاتی ہے تب ہی اس کی پتنی راکھی دیوی وہاں پر آ جاتی ہے وہ یہ سارا نظارہ دیکھتی ہے اپنی آنکھوں سے تو وہ پریسان ہو جاتی ہے گسے سے لال ہو جاتی ہے ایک لٹھ اٹھاتی ہے ایک ڈنڈا اٹھاتی ہے اور اپنے پتی کے اوپر تاور توڑ اس سے وار کرنے لگتی ہے اس کا پتی خون سے لطپت ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو لے جا کر ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروا دیتی ہے وہاں جیسے ڈاکٹر اس گھٹنا کو دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر پولیس کو بلاتے ہیں پولیس آتی ہے معاملے کی چھانبین کرتی ہے ساری گھٹنا پولیس کو بتائی جاتی ہے اور پولیس اس رادہ کرسن کو وہاں سے اٹھاتی ہے اس کو ہسپیٹل میں بھردی کروا دیتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ درج کیا جاتا ہے دھارہ ستتر کے تحر دوستو اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے تو آپ یہاں پر کیا کہنا چاہتے ہو راکھی دیوی نے اپنے پتی کو پوری طرح سے سجا نہیں دی اس کو سجا اچھی طرح سے دینی چاہیے تھی یا پھر اس کے پتی نے کوئی گلتی نہیں کی وہاں ٹھیک کر رہا تھا اپنی جگہ پر آپ جو بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں دوستو ایسے جب ماباپ ہو جاتے ہیں تو بچوں کا جینا دوسوار ہو جاتا ہے بچوں کی جو اچھائے ہوتی ہیں ان کا دمن کیا جاتا ہے اور بچوں کا بھوشیے بھی ایک اندھکار میں ہو جاتا ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی بچوں کی طرف دھیان دیں اور ایسی ویسی حرکت نہ کریں اپنے آپ کو تھوڑا سا سمالیں سماج کی اندر یہ بہت بری کوریتی ہے اس سے بچیں اور اپنے پریوار کو صحیح طرح سے صحیح دشا دیں دوستو ایسی گھٹناوں کے اوپر میں ویڈیوز بنا کر لے کراتا ہوں جو کی سچی گھٹنایں ہوتی ہیں ہمارا دوسرا چینل بھی ہے جس کا نام ہے ترچیب